جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز داؤن شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ میں آپ کا ہوس سید داؤن شرازی حاضر خدمت ناظرین بڑا ایک کنٹروورسی چاہ رہی ہے مختلف نہوالوں سے جو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان اس میں موجود نہیں تھے اپوزیشن نے اس پہ تنقید کی بڑے وی لاغز ہوئے اور کچھ بھی لاغز میں نے ایسے بھی دیکھے جنہوں نے وہ ریٹنگ کی خاطر نام وہ شکار کرنے والے لوگوں نے جو شکار ویسے انہوں نے شکار ہی کرنا چاہیے انہوں نے جناب یہ کہا کہ جی اپوزیشن جا کے بیٹھ گئی جی آرمی چیف کے پاس اور وہ ووٹ کوئی زد دو کدھر گئی تو وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اسی اپوزیشن اور حکومت دونوں کو بریفنگ دینے آئے ہوئے تھے تو آج ایک کچھ حقائق میں آپ کے سامنے لاؤں گا میں نے اندر کی ساری کہانی کٹی کیا ہے کیونکہ میرا مقصد کوئی ویوز لینا نہیں ہوتا اصل خبر آپ تک پہنچانا ہوتا ہے تو میں آج کم از کم پانچ سے سات ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اس کمیٹی میں کسی طرح موجود تھے ان سے کچھ انفارمیشن لی کچھ اپنے دیگر جرائے سے اور کچھ رمضانی صاحب سے اور ساری انفارمیشن لے کے آپ کے پاس پہنچاؤں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہے وہ اور اس میں کیا فرق ہے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں اس کی سربراہی جو ہے سپیکر اسد کے اثر کرتے ہیں اور جو دوسری ہے نا قومی سلامتی کی کمیٹی اس کی سربراہی وزیراعظم کرتے ہیں اس میں پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں آرمی چیف اور ان ایسے اور دیگر لوگ ہیں اب ذرا تفصیلات بڑی مطلب بہران کن ہیں آپ جو سنیں گے کہ موسن داور نے کیا کہا یہ کہا کہ جی آپ ہمارے لوگ کیوں ڈیس اپیر گاریں آرمی چیف سے وہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے پھر آرمی چیف نے کیا مقالمے کی ہے مشاہد حسین سید نے کس طرح نون لیگ کے لیے کہا کہ فوج آتا اللہ رکھے اور آرمی چیف نے کیا جواب دیا تو یہ بڑی مطلب انٹرسٹنگ قسم کی ڈویلمنٹس ہیں جو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے پھر افغان فوجیوں کو چار ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کا معاملہ وہ کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب حسین اقبال کا اور جو آرمی چیف ہیں ان کا افس میں کیا مقالمہ ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کومیٹی پہ آتے ہیں اس کومیٹی کی فارمیشن کی بات کروں کومیٹی سینیٹر جو ہیں اور قومی اسمبلی کے راکین اس کے ممبر ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی پارلیمانی کومیٹی آن نیشنل سکورٹی اس میں جناب امنیز ہیں سینیٹرز ہیں نام میں پڑھ کے اگر آپ کہیں تو نام بھی پڑھ دیتا ہوں اس میں جناب اسد کیسے رہے ہیں اس کو انچال شہباز شریف ہیں شاہ محمود قریشی ہے آزم سواتی ہے تارک بشید چیمہ راشید شیخ رشید احمد بلاول بٹو اسد محمود خالد مقبول خالد حسین مقسی اس کے بعد محمد اختر مینگل غوث بخشمیر آمر حیدر آزم خان نوابزادہ شازین بکٹی شہزاد وسیم سیر یوسف رضا گلانی شیری رحمان آزم نظیر تارڑ انوار اللہ کاکڑ مولانا عبدالغفور حیدری فیصل سبزواری محمد طائر بزنجو ہدایت اللہ خان سردار محمد شفیق ترین کامل علی آغا مشتاق احمد مظفر حسین شاہ محمد قاسم دلاور خان جی ہے وہ کومیٹی جو دونوں حوثوں پہ مشتمل ہے انتیس ممبر ہے اس اجلاس میں صرف یہ نہیں تھے کچھ اور لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا اور جو سپیشل انوائٹ کیے گئے تھے ان میں جناب صادق سنجرانی تھے ان میں جناب قاسم خان سوری تھے ڈپی سپیکر اس میں پرویز خٹک تھی حسد عمر تھے فواد چودری تھے چفکت محمود تھے شیری مزاری ڈاکٹر بابا روان علی محمد خان محمد آمد ڈوگر چاہدگا کانباسی خاجہ محمد آصف رانہ تنویر احسن اقبال پرویز اشرف اور ہنہ ربانی یہ تھے تمام لوگ اور اس کے علاوہ کچھ حکام تھے کچھ سیکریش سیکریش تھے وہ موجود تھے تو یہ بیسیکلی طور پر یہ وہ کومیٹی تھی جو بیٹی اب جناب کومیٹی میں کیا ہوا پہلے حصے میں بریفنگ جو دی وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے دی اور انہوں نے بتایا کہ جی افغان بات مان نہیں رہے جو طالبان ہیں اور اگر کوئی وہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ خانہ جنگی اس انداز میں آوتی ہے امریکہ کے جانے کے بعد تو پھر ایک میلین کے قریب دس لاکھ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور ہمارے لیے کیا مسائل ہوں گے پھر انہوں نے بتایا کہ مشرف دور میں امریکہ کے ساتھ اڈو کا جو نموائدہ کیا گیا تھا اس میں دس سال کی توسیع کی گئی یہ انہوں نے بتایا اسی طرح ریلیٹریڈ انہوں نے افغانستان کے اور چیزیں بتائی وہ آپ سن بھی چکے ہوں گے لیکن میں آگے آنا چاہتا ہوں آرمی چیف ہے کیونکہ آرمی چیف نے سوالوں کے جواب دیا اور وہ بڑی مزددار کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور وہ آپ مطلب نہ بڑی انجوائے کریں گے سب سے پہلے تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ جناب مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا گالی دی گئی وہ تو قابل برداشت ہے اہا صادق نے بھی دی نواز شریف نے بھی دی لیکن فوج کو گالی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی جو انہوں نے کیوں کہا وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ صورتحال یہ ہوئی کہ جو سوالات کیے گئے پہلا سوال جو تھا وہ مشاہد حسین سیئر نے کیا دوسرا شہباز شریف نے کیا تری سرا بلاول بٹو نے اور چوتھا شاہ معمود قریشی نے کیا جو ہمارے اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں اور اس کا جو سیاسی اونرشپ جو ہے وہ اس تمام معاملے میں دی گئی سیاستدانوں کو کہ جی ہم آپ کے سامنے پوری پالیسی جو افغانستان کی ہے وہ کھول کے رکھ رہے ہیں اب جی بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ چار ماہ سے افغان فوجیوں کو جو ہے وہ تنخواہ نہیں میرے اور اس وجہ سے وہ خود طالبان کے ساتھ میرے ہیں پھر جی افغان فیملیاں عرصہ دراز سے پاکستان میں رہ رہی ہیں اور پاکستان میں دو سو مہاجرین کے مدارس ہیں اچھا وہ جو پہلے بتا رہا تھا کہ جی پانچ سات دس لاکھ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور اب یہ پلان کیا گیا ہے کہ جس طرح ایران نے کیا نا بارڈر پہ ہی کیمپنگ کر دی آگے ملہب ہمارا تو یہ ہے نا وہاں نہیں آیا تو وہ جی وہاں سے انہیں بارڈر کراس کیا تو وہ دوسرے سرے تک پنجاب کے پہنچ گیا ہر جگہ تو ایران نے کچھ اور کیا تھا بارڈر پہ ہی ان کی کیمپنگ کر دی تھی تو یہ کہا گیا جی اب کیمپنگ کریں گے کیونکہ سلیپر سیلز اور ٹی ٹی پی والے بھی اس ذریعے سے آئیں گے پھر جناب ٹی ٹی پی اور بلوئی داشتگردوں کی چھ ہزار تعداد بتائی گئی کہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے داشت کے دو سے تین ہزار افراد شام سے افغانستان منتقل ہوئے ہیں اچھا مختلف بارڈرز پہ بھی جا رہے ہیں یہ بھی بتایا گیا نیٹو کے سات ازار دو سو پچاس اور پندرہ سو امریکی فوجی موجود ہیں چھ سات سو فوجی امریکی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے جبکہ بھارت اور طالبان کا ابھی تک براہ راست رابطہ نہیں ہوا یہ ویسے بھارتی میڈیا کہہ رہا ہو گیا ہے لیکن یہ بریفنگ میں بتایا گیا اچھا لی اب آگے چل کے کام جو ہے وہ تھوڑا اٹھا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا آرمی چیف آگے ان سے سوال جواب ہونے شروع ہو گئے جناب اب ذرا سب سے پہلے میں محسن دعوڑ پہ آتا ہوں محسن دعوڑ نے کہا کہ جی ایک تو ہر جگہ پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے چیک پوسٹ ہیں ہمارے بندے مسنگ ہیں وہ واپس آنے چاہیے تو آرمی چیف نے کہا ہم نے ازاروں لوگ جو ہیں وہ مسنگ کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں ہم نے ان کو طالبان اور دیگر کی قید سے رہا کروایا ہے اور پھر ان کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ہم غیر ضروری کسی کو مارنا نہیں چاہتے ہیں ہم کوئی آخرت میں ہم نے بھی جانا ہے ہم اپنے گلے میں کوئی پھندہ نہیں ڈالنا چاہتے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں وہ لوگ بھی جو ہیں وزیرستان کے لوگ بھی پاکستانی ہیں تو اس میں یہ مت کہا جائے کہ اس طرح کی بات کہ کوئی ہم ظلم کرنے کیا ہے فوج بھی مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمانوں پہ ظلم کیوں کرے گا تو یہ محسن دعوڑ کو جب آرمی چیف نے کہا تو پھر ڈائس بجائے گئے باقی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے اچھا پھر یہ ہوا ہے کچھ صورتحال کہ آرمی چیف نے بریفنگ کے دوران اجلاس کے دوران کہا کہ ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے شام کا رات کا صبح کا ناشتہ بھی کر لیں گے ہم آپ کو پوری بریفنگ دیکھ کے جائیں گے اصر کیسن نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور سکوٹی کی صورتحال پر بریفنگ لینی ہے پھر اجلاس بلا لیں گے آرمی چیف نے کہا جب مرضی آپ بلا لیں ویکنڈ پہ بے شک بلا لیں اچھا احسن اقبال اور آرمی چیف احسن اقبال گئے آرمی چیف کے پاس وہ جس کے متعلق ایک انکر صاحب کہہ رہے تھی وہ جی وہ احسن اقبال جو تھے وہ آرمی چیف کے آگے پیچھ رہے اور شباہ شریف اور کسی اور کوئی گھسنے نہ دیا کمال کی بات کر رہے ہیں بہرحال آپ شکار ہی جیسے پہلے میں نے کہا آپ شکار ہی کھیلیں آپ کا یہ صحفت جو ہے جہان جگرے کا کام ہے جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں وہ صرف ویوز کے لیے ہوتی ہے اس سے بہتر ہے کوئی ڈراما شرامہ کر لیں اس کی اور زیادہ ویوز آتے ہیں وہ ایک ڈراما آئیکل چر رہا ہے خدا اور محبت اس کے تو بلینز میں بیوز چلے گیا ہیں تو آپ بھی کوئی ایسا کر لیں بہرحال احسن اقبال سے آرمی چیف نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے سے نیشنل ڈیفنس جنورسٹک کیونکہ یہ کہا دن پہلے آرمی چیف گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا آپ کے بیٹے سے ملا تھا اچھا آپ مشاہد حسین سید کی یہاں پر انٹری ہوتی ہے آپ کو پتا ہے مشاہد حسین سید کے اور فوج کے آپس میں مطلب تلقات ہیں اور وہ انڈی یو میں پڑھانے بھی جاتے ہیں اور اگلی بات بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت اسلامباد کا موسم جو ہے وہ بڑا ہی باکمال ہو گیا آر طرح بادل ہیں شدید قسم کی جو ہے وہ ہوا چلنی شروع ہو گیا ابھی میرے جو اکمے ہیں آپ کو پتے اس طرح ہلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوں گے جس طرح سامنے جو درخت ہیں وہ ہی رہے ہیں بھارت تو وہ جی مشاہد حسین سیر نے کہا کہ تھوڑا جہا نون لیگ اپوزیشن تحادلہ رکھو یہ مشاہد حسین سیر نے کہا تو آرمی شیف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ فواد چودری بھی ساتھ ہی کھڑے ہیں آپ کے تو مطلب وہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وکھیا وکھیا بہرحال جی اس کے بعد جب کھانے کی ٹیبل سجی یعنی شائعہ تھا سپیکر کی جانب سے تو اس پہ جو ہیں وہ دو اور لوگ آگے رانہ سناولہ رانہ تنویر جن کے مطلق وہ بڑے کوئی عجیب و غریب انداز میں وہ بائی صاحب بتا رہے تھے ایک میل آگر تو وہ بھی بات کرنے لگ پڑے اس پہ آرمی شیف نے کہا کہ میری تو بیوی بھی راجبوت ہے اور میرے چھوٹے بیٹی کی منگنی پشتونوں میں ہوئی ہے اور اب ذرا آندی جو ہے وہ زیادہ تیز ہونا شروع ہوگی جائے میرے پیچھے جو اقب میں آئے یہ تو ہل نہیں رہے لیکن آندی بہت تیز ہوگی جائے اچھا جی آرمی شیف نے کہا میرے بیٹے کی منگنی پشتونوں میں ہوئی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی فوج میں چالیس فیصد پشتون ہے ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ پھر جو پہلے میں محسن داور والی بات کر رہا تھا یہ اس کنٹیکس میں آرمی شیف نے کی اس موقعے پہ بلاول بھٹو نے آرمی شیف سے کہا کہ آپ پی ٹی ایم کے میں نے علی وزیر کو ماف کر دے وہ جو شروع میں جہاں سے میں نے انٹروی شروع کیا تھا نا کہ آرمی شیف نے کہا کہ مجھے گالیاں دی گئی میں خاموش رہاں لیکن فوج کو گالیاں برداحش نہیں کریں گے تو اس پر انہوں نے کہا کہ انہیں مافی مانگنی پڑے گی تب ہی جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوں گے پہلے وہ مافی مانگے گے پھر ان کو ماف کیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے موسن دعوڑ ہے وہ اٹھے انہوں نے سوال کیا تو سپیکر نے ان کو روک دیا آرمی شیف نے کہا نہیں آپ موسن صاحب کھل کے بات کریں آپ نے جو بات کرنی ہے اور آپ مجھے علیدگی میں ملتے رہے اور جب بھی آپ نے کہا ہے کہ میں نے ملنا ہے میں نے آپ کو انکار نہیں کیا اور آپ یہ دھانلی کے الزام لگاتے ہیں کہ جی الیکشن ہمیں آر آیا گیا اور جی فوج نے تو اگر ہم نے دھانلی کرنی ہوتی تو پھر آپ جیت کے کیسے آتے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے اس کے بعد فوج کے حوالے سے پھر ان تمام معاملات پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی پھرحال یہ ایک اچھی میٹنگ تھی اوبرال ایک جو کچھ آپوزیشن کو بھی سمجھنے کا موقع ملا اور آپوزیشن کو بھی اور حکومت کو تو وزراء کو تو پہلے ہم نے دیکھا کہ وزراء تو پہلے بھی ڈی ڈی آئی ایس آئی ان کو بریفنگ دیتے رہتے ہیں آئی ایس آئی آئڈ کوارٹر گئے اور دیگر جگہ پہ اور وہ تو چلتا رہتے ہیں لیکن آپوزیشن کو آن بورڈ لے کے اچھا کام کیا گیا ہے لیکن اس کو اس طرح قرار دینا کہ جی آپوزیشن کوئی مری جا رہی تھی کہ آرمی چیف کے رد گرد اور وہ جی وہ جیسے بھی لاغر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے گھے رکھا تھا کوئی اور نہ ملے اور پرانا ان کا تو آرمی کے ساتھ ایک محبت ہے خبر لانی چاہیے حقائق لانے چاہیے حقائق یہ تھے کہ محسن دعوڑ اور آرمی چیف کی وان آن وان لمبی چوڑی گفتگو ہوئی سب نے سنی علی وزیر کے حوالے سے بات ہوئی پھر افغانستان اور پھر مشاہد حسین سیر نے جو بات کی نون لیگ کے حوالے سے یہ تمام معاملات تھے جو زیر بیس آئے تاہم اب آپوزیشن یہ کہتی ہے جیسے میں نے آپ کو کمیٹی کی فارمیشن بتائی وزیراعظم تو اس میں تھے ہی نہیں تو وزیراعظم آ تو سکتے تھے کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹیو ہے ملک کے تو صبح سے لڑائی چاہ رہی ہے نون لیگ میں نون لیگ کہتی ہے جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپوزیشن نے رکھوایا تھا اور آپوزیشن کہتی ہے جب وزیراعظم کا نام ہی نہیں تھا تو ہم کیسے رکھوا سکتے تھے یہ صبح سے ایک جو ہے مریم اورنگ زیب اور فوار چہدری کے ماہ بین کھٹ مٹ چاہ رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیراعظم کو ایسی بریفنگ میں ہونا چاہیے تھا اس سے ایوان کا جو ہے وہ وقار بڑھتا اور جو مطلب الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا وقار بڑھتا اور ایک اچھی بریفنگ ہوئی اب دوسری بریفنگ جو ہے وہ ایت سے پہلے دی جائے گی اور اس کا موضوع ہوگا پاکستان کی انٹرنل سکورٹی اور اس کے ساتھ کشمیر تو یہ کچھ چیزہ چیزہ چیزیں تھی بار بار لوگ میسے ہی کر رہے تھے کہ ہم آپ کے بھی لاکھے تھو تفصیلات سننا چاہتے ہیں جو رمضانی صاحب اندر سے نکال کے لے آئے کیونکہ پہلے میڈیا کو جانے کی اندر اجازت نہیں تھی ہم نے رمضانی کو گسیڑا ہوگا تھا کچھ جگہوں پہ کہ یار وہاں پہنچ جا اور کچھ کچھ ہمیں انفارمیشن دے تو بھارہال اب تک کہ یہ انفارمیشن ہے اب دوسرا اجازت جو ہوگا وہ کشمیر اور انٹرنل سکورٹی پہ ہوگا اس کی تفصیلات بھی لے کے آئیں گے لیکن یہ اوبرال تفصیلات تھی اس اجازت کی اب تک کے لئے اتنے ہی آپ نے ہو سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد